جس نے اپنے وجود میں عباس کی عدب کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں حبیب ابن مباہر کی عدب کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں جنابِ حر کی توبہ کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں علی اکبر کی غیرق کو ڈالا جس نے اپنے وجود میں جنابِ زینب کی عفت اور حیاء کو ڈالا جب یہ چیزیں تمہارے وجود میں چلی جائیں گی اب اس دل پر جب حسین کا قطرہ گرے گا تو اس میں وہ ایمان آتا ہے جس کا تم تصور کر نہیں سکتے تو یہ امام سجاد کی محنت تھی کہ ان نے بیس ہزار کی قریب غلام خریدے اور تربیت کر کے معاشروں میں چھوڑ دیا پھر آپ سنتے ہیں کہ چھٹے امام کا زمانہ آتا ہے اور امام کے شاگرد ہزاروں میں تھے ہزاروں میں شاگرد تھے کہ پوچھا گئے مولا یہ اتنے شاگرد کان سے آئے کہ یہی وہی میرے بابا اور دادا کے آزاد کردہ غلام آئے جو ہمارے لیکچرز میں آتے ہیں یعنی وہ معاشرہ جس میں پیسے کی اہمیت ہے وقت کے حاکم نے شرط لگا دی کہ جو جعفر صادق کے درس میں جائے گا اسے دو درہم یا ایک درہم دینا پڑے گا اور مت مقابل جو درس ہوتا تھا اس میں اعلان ہوا جو اس میں جائے گا اور اس کو سنے گا اسے دو درہم دیے جائیں گے یعنی آپ میری مجلس میں آئیں تو آپ سے دو درہم لیے جائیں اور کسی اور کی مجلس میں جائیں تو آپ کو دو درہم دیے جائیں یہ اتنا عیسار ان لوگوں میں تھا کہا کہ امام کے شاگردوں میں کرتے کیا تھے پہلے اس کے لیکچر میں جاتے تھے وہاں سے دو درہم لیتے تھے پھر امام کے لیکچر میں آتے تھے دو درہم دیتے تھے پیسے جہاں سے لیتے تھے وہیں پیسے دے دیتے تھے اتنی ان کے وجود میں عقل تھی پھر امام کے لیکچر کو سنتے تھے مولا کے دروس کو سنتے تھے اس طرح سے امام نے اپنے شاگردوں کو بڑھایا اور مکتب کو بڑھایا یعنی کربلا نام تھا انسان سازی کا کردار سازی کا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر محرم میں سو اشرے ہوتے ہیں اور ہر اشرے پہ منیمم بتا رہا ہوں ایک لاکھ ہرچہ ہو سو اشرے مطلب سو لاکھ ایک کروڑ بن گیا میں نے ایک کروڑ انویسٹ کیا امام حسین کی مجلس آؤپوٹ کیا تھا آؤپوٹ کیا تھا دنیا کا ہر لوجیکل انسان ہر پڑی لکھی قوم اگر کوئی ایجوکیشن انسٹیوٹ بھی بناتی ہے بھائی اپنے بچے کو انسٹیوٹ میں بیج رہے ہو اور منتلی اس کی کوئی پانچ ہزار بھر رہے ہو اور بچہ روز جا رہا ہے روز جا رہا ہے چار مہینے گزر گئے بچہ بھائی بیٹے انگلیش پڑھنے گئے تھے بیٹا کچھ سیکھ کر آئے کہ نہیں بابا ابھی تک نہیں سیکھا تو اچھا کیا کرنے گئے تھے بابا کلاس میں بڑا مزہ ہے ٹیچر بڑا اچھا پڑھاتا ہے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں بڑی اچھی گپے شپیں لگتی ہے اور اچھا چپچیٹ ہوتا ہے اچھا بیٹا سیکھا کیا میں نے پانچ ہزار منتلی خرچہ کیا اور تُو سال سے پڑھ رہا ہے میرے پچاس ساٹھ ہزار خرچ ہوگا تمہارا آؤٹکوٹ کیا ہے بابا ایک وارڈ بھی نہیں سیکھا کچھ بھی نہیں سیکھا تھی باپ مارے گا کی نہیں مارے گا آؤٹکوٹ ہونا چاہیے کہ نہیں بچے کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے مالی ہم نے سو کروڑ خرچے کی سو اشروعوں پر آؤٹکوٹ کیا ہے اچھا جو انگلیش پڑھنے کے آؤٹکوٹ یہ تھا کہ انگلیش سیکھ کر آئے مجلس میں گیا کیوں تھا حسین کو سننے گیا تھا رونے گیا تھا کیا کرنے گیا تھا قائط اللہ بحجت فرماتے ہیں کہ جب بھی حسین کی مجلس میں جاؤ یہ مت کہا کرو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں یہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کہو میں کربلا جا رہا ہوں کربلا کیوں دنیا کی بہترین چیزیں کربلا میں دنیا کی بہترین چیزیں کربلا میں دنیا کے بہترین کریکٹر کربلا میں دنیا کے بہترین کریکٹر کربلا میں یزید بھی کربلا میں شمر بھی کربلا میں غرملا بھی کربلا میں علی اصغر بھی کربلا میں